اسلام علیکم جی بابر آزم کو فائنری ٹیسٹ ٹیم سے نکال دیا گیا ہے اور بابر آزم کی جگہ کامران غلام کو موقع دیا گیا ہے اب پاکستان ٹیم میں شاہین افریدی کو اور نصیم شاہ دونوں کو نکال دیا گیا ہے اب پاکستانی ٹیم کو فاسٹ بولر چاہیے ہی نہیں ہیں صرف آمر جمال جوہ وہ تھوڑی بہت فاسٹ بولنگ کرے گا باقی سارے سپنرز کھلائے گئے ہیں اور سائم ایو بھی سپنر ہے سعود شکیل بھی سپنر ہے اس کے علاوہ ساجر خان زائد محمود اور نمان علی سب سپنر ہیں اور فاسٹ بولرز بلکل زیرو کر دیا گئے ہیں کوئی فاسٹ بولر نہیں ہوگا یہ شاید اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ نسیم شاہ نے لاسٹ میں کہا تھا کہ جی میں گر جاؤں گا اگر مجھے بالنگ اور کروائی گئی تو دوسرا بابر آدم جو ہیں ان کو بھی نکال دیا گیا ہے اور ان کی جگہ کامران غلام آج پہلا ٹیسٹ میچ اپنا کھیلیں گے شکریہ شکریہ